انٹرنیشنل لیول پہ کیسا ہی مجھ جائے گا پاکستان کا انٹرنیشنل لیول پہ کیسا ہی مجھ جائے گا اسلام کا کہ اسلام کا نام لے کر بہت آسان ہے پاکستان میں کچھ بھی کرنا مذہب کارڈ کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے پاکستان میں کیا کہنا چاہیے سار اس میں میں ایک ہمبر ریکویسٹ کرنا جو کہیں نیوٹریلی کہ اس کی جو انسان نیشنل اسمبلی میں میں کیونکہ ہوتھ پولٹیکل سٹوڈنٹ ہوں میں پولٹیکس میں رہا ہوں اس کی امینڈمنٹ ہونی چاہیے کہ پاکستان میں شوڑ بھی بیان فاردی لیجنٹ ٹاک مذہبی گفت کو بند کر دینی چاہیے ٹوٹل بیان ہونی چاہیے مذہبی گفت کو نہ چراہوں پہ ہونی چاہیے نہ کہی ہونی چاہیے کسی بھی بندے کو قتل کر کر مذہب کا سارا لے ل وہ جے عبدالکلام تھے جو ان سے اپنا ان کے تھے اٹامک پاور کے جنہوں نے دیا تھا انہیں نیوکلیر ویپن دیا ہے تو اس کو صدر بنایا انہوں نے مسلم تھے وہ کیا آپ کسی ہندو کو پریزیڈنٹ بنا سکتے ہیں یہ بہت بڑا سوال کر رہے ہیں آپ یہ بہت بڑا سوال کر رہے ہیں آپ گراجی میں کسی بھائی کے علاوہ کسی کو میر بنا سکتے ہیں بریٹیش جس نے ہمارے پر حکومت کی ہے ادھر آپ دیکھیں لندن کا میر کون ہے نسات پاکستانی ساتھ اکمیر ابھی ان کا بریٹیش جون سے ہے پرائیم نیسٹ ہے گریڈ بریٹن کا رشیہ ہے وہ ہندو ہے اب دیکھیں یہاں پہ جب بھی اس چیز کا استعمال کیا جائے تھا کیا جون سے اپنا گورنر پنجاب ایک سلیمان تصہیر تھا مذہب کی آرمی انہیں کیا گیا ہے یہ تو آپ نے ایک ایک اگزیمپل بھی یہ پوائنٹ دیا تھا ہان صاحب کا ووڈ کم بھی ہوا تھا ہان صاحب کے لوگ نراض ہوئے تھے آپ نے مذہبی گفتگو کیوں کی ہے انہوں نے تب بھی یہ کہا تھا کہ نہیں تصہیر کے معاملے میں بھی کن اسلام پر لیے اور ابھی تک آپ جاتر سالوں سے اسلام چوراں بیچ اب ہان صاحب پہ بھی وہ دیکھیں اس بندے نے کیا گفتگو کی ہے یہ مذہبی انتشار پسندی بنا گئے ہم اتنے سالوں سے یہ برداش کر رہے ہیں کبھی سوشل میڈیا پہ ہان صاحب حاضی دربانتے ہیں کبھی دربانتے ہیں اور بھائی آپ جا کے ان سے بحث کر لیں نہ لوگوں کو سیاستہ کا پتہ کیا ہے نہ لوگوں کو کیاستہ کا پتہ کیا ہے نہ لوگوں کو اجماع کا پتہ کیا ہے جس نے بل پاس ہوتا ہے آؤ میرے ساتھ چلو لو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ان چیز ہوگا کہ پراپر لی کوئی اسلامی قوانین آنا اس کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے فتوہ کون دے سکتا ہے فتوے کے لیے جونسی ڈگری کونسی ملہ کے پاس